بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چلی فش بنانے لگے ہیں تو آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ ملکے بناتے ہیں چلیں سوس تیار کرتے ہیں دو چمچ چلی سوس ڈالنا ہے ٹی سپون ٹو ٹی سپون ہم نے اس میں سویا سوس ڈالنا ہے اور ٹو ٹی سپون ہم نے اس میں ٹوماتو سوس ڈالنا ہے اور پھر اسے اچھے سے مکس کر کے ہم نے سائٹ پر رکھ دینا ہے یہ ہماری سوس تیار ہوگی اب فش کے ہم نے چھوٹے کیوب کٹ لینے ہیں فش کے پھر اس میں ایک چمچ ہلدی ڈالیں گے اور ایک چمچ لال مرچ اور ایک ٹی بل سپون ہم اس میں نمبو کا رس ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم لگتے ہیں گے سائٹ پر میرینیٹ ہونے کے لیے آدھے گھنٹے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مطلب میدہ دو چمچ اور ایک چمچ اس میں ہم کون سٹرک ڈالیں گے آدھی چمچ ہم اس میں کالی میچ ڈالیں گے اور پنچ آف سولٹ سولٹ ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہماری سوس میں بھی سولٹ ہے اب ایک انڈے کا جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے وہ اس میں ہم نے ڈالنا ہے ایک وائٹ ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ ہر پیچ پر اچھے سے کوٹنگ ہو جائے اسے آپ دس منٹ کے لیے سائد پر رکھیں گے آئیں باقی چیزیں تیار کریں گے اس میں دو ادر شملہ میچ میرے پاس دو کلر کی تھی تو میں نے اس طرح بلوکس میں کاٹی ہیں ایک ادر پیاز بڑے سائز کا اور ادر کلرسن کے پانچ سے چھے چوب کیے ہوئے اب پین میں ہم آئل لیں گے اچھے سے ہیٹ اپ ہونا چاہیے پھر اس میں ہم فش کے پیسز رکھ دیں گے اسے ہم نے دونوں سائز سے گولڈن براؤن کرنا ہے بس یہ دھیان رکھیں کہ جو آئل ہے وہ اچھے سے ہیٹ اپ ہوا سارے پیسز ہم اس میں رکھ دیں گے دونوں سائٹ سے گولڈ براؤن کریں گے اب ہماری فش فرائی ہو گئی ہے دونوں طرف سے گولڈن براؤن رنگ آگیا ہے اب اس کو ہم نکال کے سائٹ پر رکھ دیں گے ڈالیں گے ٹھوڑا سہخت بیعلك ایسوا چیز رکھائیں آئی اس سوڑا سوڑا مزدruct wordt اس میرے سے سوڑا سوڑ رکھاں ساتھی میں دھنیا ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہرا پیاز ہو تو بیس کہ میرے پاس ہرا پیاز نہیں تھا اس لئے میں دھنیا کیا یوز کر رہی ہیں اب جو شملا میں ہم نے کٹی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے جو پیاز کا وہ بھی ہم نے کٹی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہائی فلیم پہ ہم سوتے کریں گے ہم نے اسے لو فلیم پہ نہیں بنانا ہم نے جو ٹریسپی پن ہے اس کا ویجیٹیبلز کا وہ ختم نہیں کرنا اب ویجیس ہمارے سوتے ہو گئے ہیں اب اس میں جو فریش ہے جو ہم نے فرائی کر کے رکھی جو وہ ایڈ کر دیں گے اور اسے ایک سیکنڈ تک سوتے ہی کریں گے ہائی فلیم پہ اب اس میں جو سوس ہم نے بنائی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اب اس کو ہم نے دو منٹس ٹرائی کرنا ہے تاکہ جو ہم نے اس میں سوس ٹالی ہے وہ اچھے سے کوٹن ہو جائے زبردرس خوشبو آ رہی ہے اور زبردرس دیش ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی ڈیش ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ہماری چلی فش بلکل تیار ہے چلیں آئیں اس کو سرف کرتے ہیں چلیں جی ہمیں تو بھوک لگی ہے ہم تو کھانے چلے ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھے گا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ